الیکشن کمیشن کا جنوری دوہزار چوبیس کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کرانے کا اعلان عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں کرائے جائیں گے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر سدارت اجلاف ہوا جس میں یہ اعلامیات جاری کیا گیا ہمارے ساتھ اس حوالے سے عثمان خان ہیں ڈیٹیلز بتائیں گے جی عثمان یہ بالکل الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے الیکشن کمیشن جو مطابق عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں کروائی جائیں گے آج چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے زیر سدارت الیکشن کمیشن کا اتاہم ترین اجلاف ہوا اجلاف میں الیکشن کمیشن کے چاروں ممبران ہیں وہ شامل ہوئے ہیں جبکہ سیٹری الیکشن کمیشن اور سپیشل سیٹری الیکشن کمیشن بھی اجلاف میں موجود تھے الیکشن کمیشن حکام نے چیف الیکشن کمیشن سلطان راجہ پر اور انتخابات کے جو حلقہ بنیوں سے مطلق بریفنگ دی گئی ہے جو بریفنگ دی گئی اس میں کہا گیا ہے کہ حلقہ بنیوں سے مطلق جو افتدائی پیریس ہے وہ ستائیس ستمبر کو جاری کی جائے گی جبکہ حلقہ بنیوں پر اعتراضات کے بعد حتی فیضہ جائے گیا چاروں صوبائی جو چیف سیکٹریز ہے اور چاروں صوبائی ایڈیز ہے ان سے بھی ملاقاتیں کی تھی اور ان کو بھی انتظامی امور اور سیکیورٹی امور جو ہے وہ پلان جاری کرنے کی ہدایت کی تھی اس کے ساتھ جاتے الیکشن کمیشن نے چند روز قبل چاروں صوبائی جو الیکشن کمیشنر ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی تھی اور ان کو بھی ہدایت کی تھی کہ اپنے اپنے صوبوں میں انتخابات کے حوالے سے تیاریاں کی جائے پسٹ ملک میں ہلکا بندیاں جاری ہیں الیکشن کمیشنر حقام نے کیف الیکشن کمیشنر کو جو بریفنگ دی ہے اس میں کہا ہے کہ ہلکا بندیاں جو ہے وہ جاری ہے جس پر کیف الیکشن کمیشنر نے اتمنال کا اظہار کرتے ہوئے ہلکا بندیوں کو تیز کرنے کی ادائیت کی ہے ساتھی ساتھی یہ ادائیت کی ہے کہ ہلکا بندیوں کو فیل پور جو ہے وہ صحیح اور جو مصفت طریقے ہیں اس کی طرح مکمل کیا جائے اور انتخابی جو ابتدائی فیرس ہے اس کو جاری کیا جائے تاکہ ابتدائی فیرس کے بعد جن لوگوں کوفی ہمتہ بنیوں پر اطرازات ہوں گے وہ الیکشن کمیشنر میں ایک سہل جو ہوگا جس میں اپنے اطرازات دائر کریں گے جس کے بعد الیکشن کمیشنر کا جو بینٹ ہے پانچ سکری بینٹ جو ہے وہ اس پر بیٹھے گا تمام طرح اطرازات کو سننے کے بعد ان کو اطرازات کو دور کر کے اطرازات جو ہے وہ تیس ہممبر کو سائر کر دی جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ اسمان سمان